ایران نے ایک نیا ماز کھولنے کے جردت آپ کے خیال میں کیوں کی اور اس کے کیا نتائج ہوں گے لیکن اس وقت جو ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کا کانسٹریکٹ جو ہے وہ اروج پہ ہے اور پہلے ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل پیلسٹائن کانسٹریکٹ جو تھا وہ اروج پہ نہیں تھا تو اس سے پہلے ساری کانسٹریشن ساری دنیایٹی کانسٹریشن جو تھی وہ یوکرین پہ تھی تو جب پیلسٹائن کا یا حماس کا اور اسرائیل کا ایشو شروع ہو گیا تو کانسٹریکٹ شروع ہوا تو اس کے بعد ساری اٹینشن یوکرین سے ہٹ کے تو وہاں پر چلی گئی حماس کی طرف چلی گئی پلسٹینین کی طرف چلی گئی اسرائیل کی طرف چلی گئی now یہ ایک ایک نئی ڈیسیپشن ہو سکتی ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ڈی ایس ایس کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جناب یہ اٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کی ایک سٹریٹیجی ہو سکتی اور وہ اٹینشن اس لیے ڈائی ورڈ کی جاری ہے کہ وہاں سے نظریں جو ہے دنیا کی پیلسٹائن ایشو کی طرف سے اسرائیل پیلسٹائن حماس کانفلکٹ جو ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے آپ جناب ایک نیا کانفلکٹ شروع کر دیں and that is very unfortunate کہ وہ بھی دو برادر ممالک کے تمہارے میں آنے ہیں now اس ایشو کو دیکھیں اتنی ہمارے ایک ورکنگ ریلیشن ہے between ایران and پاکستان ایک ورکنگ ریلیشن ہے ہمارے ڈیزی ایموز جو ہیں milky operation کے ڈیزیز جو ہیں وہ بھی regularly ان کے ساتھ رابطے میں دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور کوئی بھی ایشو ہو بورڈر میں it's like a working border peace border ہے اور کوئی بھی ایشو ہو چھوٹا ہو بڑا ہو تو اس کو بات چیز کے ذریعے حل کیا جاتا ہے یہ جو ایگریشن شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ایگریشن شو کیا گیا ہے اس میں دیکھیں اس میں بات ہو سکتی تھی اس میں سے کوئی مطلب ہے اگر کسی بات چیز کے حل نہیں نکلتا تو پھر اگر ایگریشن کیا جاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے بات آپ اس طرح مطلب ہے کہ this out of the blue آپ اٹھے اور اٹھ کے جناب ایک ہمسائے ملک کی طرف جناب ایک تم جناب آپ مزائل داگنے شروع کر دیں it doesn't work that way sensible countries sensible states ایسے نہیں کرتی ہیں and we have to put our foot down اور اگر we if we don't put our foot down now تو پھر جو جتنی میبین countries ہیں یہاں بھینڈیا ہے 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 تو پھر تو سب کو ایک پریسیڈ سٹ ہو جائے گا اور سب کا جس کا تلتا ہے گا وہ اٹھ کے یہاں بھینڈیا ہے یہاں بھینڈیا ہے یہاں بھینڈیا ہے ان کی جناب طریقے سے حضباللہ کی طرف جناب جو ان کی سمپتیز ہیں ان کو بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو وہاں سے بھی ایک سٹریس ہے ان کی طرف سے پھر ابھی ریسنٹلی ایک وزٹ ہوتا ہے جناب انڈیا سے ایک جناب صاحب ہوتے ہیں اور وہ جا کے ایران سے دو دن پہلے جا کے ایرانی انسٹریشن سے ملتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی وہاں پہ کوئی کافی پینے یا کعوہ پینے تو نہیں کہے تھے تو وہاں پہ بھی دیفنیٹلی کوئی نے کوئی بات ہو کہ کوئی تو نے انہیں پمپ کیا ہے اور اگر وہ پمپ ہو گئے ایرانی تو تیٹلیٹلی ایک ورکنگ ریلیشن ہے آپ دوست کنک ہیں آپ بات کر سکتے ہیں آپ کے ڈی جی ایم اوز بات کر سکتے ہیں آپ کسی بھی سٹیج پر فور اٹھا کے بات کر سکتے ہیں خود آ سکتے ہیں ہمیں بلا سکتے ہیں ہم بات چیت کر سکتے ہیں اگر if there is some issue آپ کسی اور نیبرنگ کلٹری کی طرف سے اگر آپ کو کوئی انٹیل ملی ہے یا انفرمیشن ملی ہے اس کی بہاب پہ اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے ایک دوست ملک کے اندر یہاں پہ مزائز داغنا شروع کر دیں گے تو اس طرح تو جو رسپونسپلل سٹیٹس ہیں وہ نہیں کام کرتی اور ہم جب نیوکلی پاور ہیں تو ہمیں جب آپ دیں گے یہ اچھا ہے ہمارے کیے اگر آپ کے مناہem دے گرہ اگر آپ کے مناہem میری کنے نے ہمارے کیا جو رسپونسپلل ہمارے کیا ہمارے کیا کیونے ہمارے کیا آپ کے لیے پوری ملے ملہ انفرمیشن دے اور اس کے بعد جناب وہ پاکستان پہ یہاں پہ میزائل داگنا شروع کر دے ایسے ہوتا نہیں ہے ہم ایک سنسبل سٹیٹ ہے ایران بھی اس کو ایک سنسبل طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا اور اگر ابھی بھی وہ نہیں اس چیز کو سمجھ رہے تو پھر اچھا رانا سب انڈیا کے ساتھ تو ہمارے بڑے پرانے جسے کہتے ہیں دشمنی ہے اور ہمیں تو خطرہ وہاں سے ہر وقت رہتا ہی ہے تو وہ تو ہمیں بتا ہے ہمارا دشمن ملک ہے تو ہم وہاں اس کے لیے منٹلی پرپیرڈ ہیں افغانستان کی بات کریں تو وہاں پر کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ دراندازی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں ایران کے ساتھ پاکستان کا ایسا کیا مسئلہ ہے اور کیا ہم یہ بھی سمجھیں اب ایرانی سرحد بھی اب ایک پاکستان کے لیے تھرٹ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لئے کبھی یہ تھرٹ نہیں تھی اور جہاں پہ دو فوجوں کے دیزی ملٹری آپریشن سے ہوتے ہیں ڈائیٹر جنٹل ملٹری آپریشن سے ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے وہ ساری دنیا میں جو ملٹری آپریشن کے دیزی ہوتے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ وہ دیکن جس پک اپ دپون اور دیکن ٹاک تو انیبوڈی اینیوڈی اینیوڈی ورلڈ ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ بھی تھا اور ہے کہ جناب ایرانی دیزی ایمو پاکستانی دیزی ایمو کو اپنی پاکستانی دیز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور جو کہ ہوت لائن ہوتی ہیں جس میں کوئی رائٹ بھی کرنا پڑتا ہے اس ساتھ بھی ہوتی ہے اس ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے اس ساتھ رہا ہے تو وہاں پہ بہتشیت ہو سکتی تو ہمارا ورکنگ ریشن رہا ہے یہ ساری اٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کی ایک سٹھی بھی ہو سکتی ہے اس جا ہم بھم اگر اسٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کا بЕک بجا ہو سکتی ہے لیکن اگر اگر ارانیز بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ دنی کرتے ہیں لیکن ہم اپنی سوبرینیٹی پر کنفرمائز نہیں کرتے ہیں